اسلام علیکم دوستو مجھے ندیم خیلجے کہتے ہیں دوستو ہمارا جو حلقہ ہے نا پی پی دو سو تئیس جلال پور پیر والا یہاں جو ہے نا آٹھ امیدوار جو ہیں آوات امیدواران نے لنگوڈ کس لیا ہے پنجہ ازمائی کے لئے تیار ہو چکے ہیں دوستو وہ کون کون سے امیدوار ہیں جو ایم پی اے کے ٹکٹ پر اٹھیں گے اور آپ نے جو جیت کا جو تمگہ ہے آپ نے نام کروائیں گے تو دوستو سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں کس کے بیٹے ہیں اور وہ کس پارٹی سے کس پارٹی سے جو ہے نا وہ امیدوار ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہماری اس چینل پر نئے دوست آئے ہیں چاہے وہ مقامی دوست ہیں جلاب پیر والا کے دوست ہیں یا باہر کی ہیں جو بھی ہیں تو سب سے پہلے میری روکیسٹ ہوگی کہ تمام دوستوں ہیں ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے دوستو میں ہر ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناتے رہتا ہوں اگر آپ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا آپ میری وال اس پر ویزٹ کریں اور دیکھیں کہ میں کس ٹاپکس پر ویڈیوز بنا رہا ہوں اور میں کیسی بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے آپ دیکھیں گے تو ضرور آپ مایوس نہیں ہوں گے اور خاص طور پر جو ہمارے جلاب پیر والا کے جو لوگ ہیں یہ خاص طور جو ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں کوڑلا چاکر اس کے جو دوست حضرات ہیں وہ تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ کل کو یہ چینل آپ کا نام بنے گا کوڑا چاکر کا نام ہوگا کوڑا چاکر کا چینل آپ کی آواز آگے تک جائے گی تو یہ دوست آپ لازمی کر لیں تو دوستو بات یہ آٹھ امیدوار جو ہے انہوں نے لنگوٹ کس لیا ہے ٹاکرا کریں گے دوستو سب سے پہلے تم آپ کو بتا دو ان میں سے چار جو ہے بڑے سخت امیدوار ہیں بڑے جن میں تف مقابلہ ہوگا اور چار جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہیں جو مضبوط امیدوار ہیں وہ کون سے ہیں دوستو میں نام بتا دیتا ہوں ملک اکرم کننو دوسرا جو ہے یہ پیٹے کی طرف سے ہے ملک اکرم کننو دوسرا جناب جو نغمہ مشتاق جو بیٹا ہے نولی کی جو ایم پی ہے ان کا جو بیٹا ہے قرار لانگ وہ ہے نولی کی طرف سے اور رانا محمد قاسم نون جو ہمارے جی منحرف ہو چکے تھے میں وہ لفظ یوز نہیں کرتا وہ آپ کو پتہ یہ جو آمز میں سے لوٹا بھی کہتے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں شہر یار نون وہ ازاد امیدوار ہیں اب دیکھ لیں وہ ازاد امیدوار کیوں نہیں آئے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چوتھا جو ہمارے پاس دیوان جو عاشق حسین بخاری کا جو بیٹا ہے دیوان محمد عباس کیونکہ دیوان عاشق حسین بخاری اہل ہو چکے ہیں اب ان کا بیٹا جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے تو دوستو یوں سمجھ لیں کہ سب نے تمام لوگوں نے اپنے 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 جو بیٹے ہیں وہ میدان میں اتار دیا ہیں تو یہ دوستو یہ چار جو جو امیدوار بڑے سٹرونگ ہیں اس کے علاوہ جناب ملک ایوب گھلو ہے سردار ملک ایوب گھلو اور اس کے علاوہ جناب رانا گجی جو بڑا مشہور ہیں آج کل بڑے عوامی لیڈر ہیں اور ایک یہ ہے اس کے علاوہ حاجی حامد علی بھٹی صاحب جو ہے اور ایک اور جو ہے سردار جو عمر فاروق خا کے خاکی صاحب عمر فاروق خاکی صاحب جو ہے تو یہ جناب آٹھ امیدوار ہیں جن کے آپ پکچرز بھی سامنے دیکھ رہے ہوں تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا آپ دیکھ لیں اب دیکھیں سب پہلی بات تو مزے کی آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں پہلے ان کے گروپ بنے ہوا تھے رانہ قاسم محمد نون جو رانہ قاسم نون ہے اور ملک اکرم کورنون یہ ایک پارٹی کے اندر تھے پی ٹی کے اندر اب یہ دونوں الگ ہو چکی ہیں اور دونوں نے اپنا الگ الگ امیدوار کھڑا کر دیئے دوسری طرف آگر آپ چلی جائیں جو لانگ ہے نغمہ مشتاق کا جو بیٹا قرار لانگ ہے مطلب جو لانگ گروپ ہے اور دوسرا جو دیوان گروپ ہے وہ بھی پہلے اکٹھے تھے وہ بھی پہلے اکٹھے تھے اب ہوا کیا اب ان دونوں میں وہ بھی الگ ہو چکے ہیں مقصد یہ ہے کہ بتانے کا پہلے دو بڑے گروپ تھے اب ان کے چار بن چکے ہیں سب الگ الگ ہو چکے ہیں تو دوسرا اس کا مطلب کیا ہوا کوئی بھی بندہ کوئی بھی سردار کوئی بھی جگیردار اپنی سیٹس نہیں چھوڑنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بنے نہ بنے لیکن ہمارا امیدوار لازمی ہو ملکہ کوئی بھی بندہ اپنی سیٹس نہیں چھوڑنا چاہتا دیکھیں چار گروپ تھے پہلے دو گروپ تھے اب چار بن چکے ہیں چار کے علاوہ چار امیدوار اور بھی ہے جو میں نے بعد میں آپ کو نام گنوائے ہیں وہ بڑے کمزور امیدوار ہیں لیکن دوستو ان چار امیدواران میں بڑا زبردست قسم کا ٹاکرا ہوگا لیکن ان سب میں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ملک اکرم کنو جو ہیں وہ سب سے سٹرونگ امیدوار ہیں کیونکہ وجہ صرف ایک ہی ہے اور وجہ آپ کو بتا ہے وہ کہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بلے کا جو نشان ہے تو ان کے چانسیں سب سے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی دوستو یاد رہے یہ جو ہمارا جو حلقہ ہے یہ جو یہ جو کیونکہ یہ جنوبی پنجاب ہے اور یہاں جگیردرانہ سسٹم زیادہ ہے شخصی ووڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بڑا ایک وڈیرہ ہوتا ہے جگیردار ہوتا ہے تو وہ ایک شخص ہوتا ہے اس کو وڈ ملتا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں بلکل نوجوان لوگ ہیں جو اکثر جو اس میں امیدوار ہیں کینڈیڈیٹ ہیں سب نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیا ہے لیکن کیا ان کو اپنے باپنے باپ کا اپنی جو شخصیت کا وہ وڈ ملے گا تو خیر دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے بہران میں پھر کہہ رہا ہوں جو ہمارے جو نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بروقت ایسی ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ میں نے ابھی آگے جا کے تمہ جو اپنے مختلف علاقوں میں جا کے دوستوں کے لوگوں انٹریوز بھی لینے ہیں تاکہ آپ کو مکمل جو معلومات ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ